بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک عقیدہ ایمان کا تیسرا رکن کون سا ہے اپشن اے نبیوں پر ایمان لانا اپشن بی آخرت پر ایمان لانا اپشن سی فرشتوں پر ایمان لانا اپشن ڈی روز قیامت پر ایمان لانا اس میں صحیح اپشن سی ہے فرشتوں پر ایمان لانا سوال نمبر دو اللہ تعالی نے سب سے پہلے کیس محلوق کو پیدا کیا اپشن اے ہیوان اپشن بی انسان اپشن سی جین اپشن ڈی فرشتے اس میں صحیح اپشن ڈی ہیں فرشتے سوال نمبر تین وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے اپشن اے ہسیت اپشن بی اسلام اپشن سی یہودیت اپشن ڈی نصرانیت اس میں صحیح اپشن بی ہیں اسلام سوال نمبر چار فرشتوں کا ظہور کیس چیز سے ہوا اپشن اے نور اپشن بی آگ اپشن سی میٹی اپشن ڈی پانی اس میں صحیح اپشن اے ہیں نور سوال نمبر پانچ اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے اپنے پہام پہنچانے کا ذریعہ کیس کو بنایا اپشن اے آگ اپشن بی جین اپشن سی فرشتوں اپشن ڈی ہوا اس میں صحیح اپشن سی ہیں فرشتوں سوال نمبر چے اہم فرشتوں کی تحدات کتنی ہے اپشن اے دو اپشن بی تین اپشن سی چار اپشن ڈی پانچ اس میں صحیح اپشن سی ہے چار سوال نمبر سات ملائکہ کے کیا معنی ہے اپشن اے برکت اپشن بی نور اپشن سی قاسد اپشن ڈی اسمان اس میں صحیح اپشن سی ہے قاسد سوال نمبر آٹھ وخی کی کتنی اقسام ہے اپشن اے دو اپشن بی تین اپشن سی چار اپشن ڈی پانچ اس میں صحیح اپشن بی ہے یعنی تین سوال نمبر نو وخی کی لفظی معنی کیا ہے اپشن اے دل میں چپکے سے پہام ڈالنا اپشن بی شور شرابہ ڈالنا اپشن سی زبانی پہام اپشن ڈی اے اور بی اس میں صحیح اپشن اے ہے دل میں چپکے سے پہام ڈالنا سوال نمبر دس پہلی وخی کی کل آیات کتنی ہے اپشن اے دو اپشن بی چار اپشن سی پانچ اپشن ڈی سات اس میں صحیح اپشن سی ہے پانچ سوال نمبر گیارہ رتول فریشتے اسمانوں پر کب آ جاتے ہیں اپشن اے نماز فجر کے وقت اپشن بی نماز زہر کے وقت اپشن سی نماز حسر کے وقت اپشن ڈی نماز محرپ کے وقت اس میں صحیح اپشن اے ہیں نماز فجر کے وقت سوال نمبر بارہ دنولے فریشتے اسمان پر کب آ جاتے ہیں اپشن اے زہر کی نماز کے بعد اپشن بی فجر کی نماز کے بعد اپشن سی حسر کی نماز کے بعد اپشن ڈی اے اور بی دونوں اس میں صحیح اپشن سی ہے ہسر کی نماز کے بعد سوال نمبر تیرہ وہ کون سے فریشتے ہیں جو قبر میں انسان سے سوالات پوچھتے ہیں اپشن اے کرامن کاتبین اپشن بی منکر نکیر اپشن سی فریشتین اپشن ڈی کاتبین کلام اس میں صحیح اپشن بی ہے منکر نکیر سوال نمبر چودہ کرامن کاتبین کتنی ہے اپشن اے دو اپشن بی تین اپشن سی چار اپشن ڈی پانچ اس میں صحیح اپشن اے ہیں یعنی دو سوال نمبر پندرہ کرامن کاتبین کیوں انسان کے احمال درج کرتے ہیں اپشن اے فریشتوں کو دکھانے کے لیے اپشن بی جبرائیل کو دکھانے کے لیے اپشن سی قیامت کے روز پیش کرنے کے لیے اپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس میں صحیح اپشن سی ہے قیامت کے روز پیش کرنے کے لیے سوال نمبر سولہ اسمان پر اللہ کا گرہ ہے فریشتوں کی ایک جماعت ہر وقت اس کی توافق کرتی ہیں اس کا نام کیا ہے اپشن اے بیت الحتیق اپشن بی بیت المقدس اپشن سی بیت المامور اپشن ڈی بیت رزوان اس میں صحیح اپشن سی ہے بیت المامور سوال نمبر سترہ اللہ تعالی نے کیس جنگ میں فریشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی اپشن اے حضو احضاب اپشن بی حضو بدر اپشن سی حضو احض اپشن ڈی حضو خونین اس میں صحیح اپشن بی ہے حضو بدر سوال نمبر اٹھارہ اللہ تعالی نے جنگ کے بدر میں کتنے فریشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی اپشن اے ہزار اپشن بی دو ہزار اپشن سی تین ہزار اپشن ڈی پانچ ہزار اس میں صحیح اپشن اے ہیں ایک ہزار سوال نمبر اون نیس حضو بدر میں فریشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا حال ہوا تھا اپشن اے خوش ہوا اپشن بی ڈٹ ہوا اپشن سی چھپ گیا اپشن ڈی اللہ سے ڈر گیا اس میں صحیح اپشن ڈی ہے اللہ سے ڈر گیا سوال نمبر بیس مستنت حدیث کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے اپشن اے ضعیف صحیفہ اپشن بی مستنت اپشن سی مصدق صادقہ اپشن ڈی صحیح اس میں صحیح اپشن ڈی ہے صحیح دوستو جن دوستو کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرتا ہوں جن دوستو نے یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں موسیقی موسیقی